سید مضمل بتائے کا بانی پی ٹی آئی کی حق میں فیصلے آنے لگے ہیں کل کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے آج اس فیصلے کے بعد آپ کا ردے مل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورنٹ چیز پاکستان میں جتنے بھی کیسز کوٹ کے چلتے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ چیز ایکسپٹیبلیٹی ہوتی ہے اور ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے جیسے ہی وہ واپس لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں تو ان کے لیے ایک سپیس پیدا ہوئی اسی طرح اس کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو اس کیس کے سپیسیفکس پہ جائیں تو اس کو بہت سے لوگ ایپسرڈ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس سے جو پریسیڈنٹ سٹ ہو رہا تھا وہ خاصا ٹینجرس تھا بہت سی پاکستان میں وومن رائٹس ایکٹیویس نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم ذاتی نویت کے کیسز کو ایک پبلک ڈسکورس کا حصہ بنا لیں تو پھر اس سے بچتا کل کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں جو ایکوٹل ہوا ہے ایک تو اس کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اس میں جس طرح سے کنوکشن ہوئی اور جس طرح سے یہ کیس آگے بڑھا تو اس سے پی ٹائی کا جو سیاسی کیپٹل تھا پولٹیکل کیپٹل تھا پاپولیلٹی تھی اس میں اضافہ ہوا تھا اس میں کمی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ سمپتی گین کرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے الزام لگ رہے ہیں یا اس طرح کے کیسز یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک شخص کو سیاسی طور پہ آپ مارٹنلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے خلاف اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اب انفورچنیٹ ہے ہونا تو نہیں چاہیے اس طرح کی عدالتی فیصلوں کو پولٹیکل لینز میں دیکھا جائے لیکن یہ سٹینڈ کرنے والا کیس تھا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پولٹیکل لیڈرز کی بات کریں تو پھر ایسی گنجائش پیدا کرنے میں بہت بڑا ایمبیٹ بن سکتا ہے جس میں اور بھی کیسز اور بھی شخصیات انوالو ہو سکتی ہیں کل کو جا کے تو یہاں پر جتنے عدالتی فیصلے آئے ہیں ماضی کے اندر اس سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف کیس فیکٹس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو انفورچنیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی ایکسپٹیبلیٹی سے ہے جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت ضروری ہے اس کیس میں بھی یہی ہے کہ ایک راستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو رہائی ہونی چاہیے آج لیکن وہ بھی اسی سے سبجیکٹڈ ہے جس طرح رانہ صنعاللہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جتنی دیر تک ہم ان کو جیل میں رکھ سکیں ہم رکھیں گے تو وہ جواز نئے تلاش کرنا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس نیپ بھی ہے آپ کے پاس انٹی کرپشن کے ادارے بھی ہیں آپ کے پاس اور بھی پرٹیکٹس جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے سیاسی کیسز کی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا جب سے تحریکہ دمعتماد کامیاب ہوئی اس کے بعد جس طرح سے کیسز بنائے گئے عدالتوں میں کیسز تو وڈ گئے جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پرٹیکل فائدہ پہنچا ہے پی ٹی آئی کو تو اگر حکومت یہ سوچتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رکھا جائے مزید اس طرح کی تجاویز سامنے لائے جائے کہ کس طرح ان کو اندر رکھا جائے تو مزید پپولارٹی بڑھے گی نہیں ان کی پھر نہیں بلکل ایسی یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کا اپنا گراؤنڈ جو ہے نا وہ ویک ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھئے اگر سپیشل سیٹس کا فیصلہ ہے اس سے جو اوبرال نمبر ہے ایوان کے اندر وہ بہت کلوز آ چکا ہے تو اس طرح کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے پارلیمان کا اس کو ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں ہنگ پارلیمنٹ میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ان ہاؤس چینج نہ آ جائے یعنی کہ اپوزیشن اگر ان کے ساتھ ایک دو ڈیفیکٹنگ پارٹیز مل جائیں تو وہ پورا جو نقشہ ہے رہے اصد کا یا اس کے علاوہ جو حکومت کا اس کو بدل سکتے ہیں تو اب یہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں وہ اور بات ہے کہ ساتھ ساتھ فارورڈ بلوک کی باتیں ہم سننا شروع ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نمبر مل بھی گیا تو فارورڈ بلوک بن جائے گا تحریک انصاف میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج اس وقت مسلم لیگ نواز یا شہباز شریف صاحب یا میعہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں وہ ان کے اپنے رہنما ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حواظ چودری صاحب کی بات سنیں مروض صاحب کی بات سنیں شویب شاہین صاحب کی بات سنیں سب اپنے اپنی آرڈیالوجی رکھتے ہیں ہر کسی کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ خود پی ٹی آئی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے حکومت کا مسئل اتنا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پریشرائز کر کے اور اس کے علاوہ ان کو کورنر کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جیسے ہوا اور اس کے بعد میں جو بیانیہ تھا بیانیہ کی جنگ ہے آج کل آج کل جو جنگ ہے وہ سیاسی یا پھر وہ عدالتی جنگ باقی رہی نہیں ہے اب بیانیہ اگر آپ کا راج کر رہا ہے رول کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ کے خلاف جتنے کیسز ہوں پبلک پریشر آتا ہے باقی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ 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 بنانا پڑتا ہے آپ کے لئے تو اس میں بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جہاں تک بیانیہ کی تشکیل کا تعلق ہے تو دس میں سے دس نمبر دینے چاہیے ایک تو آپ یہ دیکھئے کہ یو این کی ورکنگ کمیٹی سے وہ قرارداد پاس کروا کے لے آئے اور اس میں بھی ساڑھے تین سو لوگوں نے ان کو ووڈ دیا چار سو تیس میں سے جو کہ اتنی بڑی مجورٹی ہے جتنی اسرائیل کے حق میں بھی نہیں کبھی ہوئی تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ایک تو حکومت کرٹیل نہیں کر پائی جو انٹرنیشنلی بیانیاں بنایا تحریک انصافنے کے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہاں تک کہ یو این کا ورکنگ گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی جس کو دیوار سے لگایا گیا اس کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے حالانکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ایم آر ڈی کی تحریک سے دیکھ لیجئے یا مسلم بھی نواز کے کارکنان کی گرفتاری ہیں جب چلا وطنی ہوئی میاں صاحب کی یا پیپس پارٹی میں کے دور میں بین ازیر صاحبہ کے خلاف نیب کا استعمال کرنا نواز شریف صاحب کی طرف سے شروع سے ہوتا آ رہا ہے لیکن امریکہ کی طرف سے اتنی کھل کر سپورٹ کرنا یہ یقینا پی ٹی آئی کی جو لابنگ ہے اس کی وکٹری ہے تو یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشرائز کرے گی ان کو ایشو یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھ سکے اور اس میں فورٹ بلوک کی سیچویشن نہ آئے تو مجھے تو حکومت جو ہے وہ چھ مہینے نکال دی بھی دکھائی نہیں دے رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبر ان کے پاس ہے وہ سسٹین کرنے والا نمبر نہیں اچھا مضامل یہ بھی بتائے گا کچھ تیر قبل سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہی انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے زبردستی فیصلے لے لیے جاتے ہیں یہ ہر جماعت کا تقریباً وطیر ہے ان کے حق میں فیصلہ آجائے تو سب اچھا ہے نہ ہے تو زبردستی فیصلہ ہے عوام کی سے سچ مانے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیصلوں میں پبلک پریشر کا معاملہ بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ پہلے روز سے انفورچنیٹلی یہ کوئی وجہ ہے نا جو پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ دنیا میں آٹھویں سب سے انڈر پرفارم کرنے والی اور میل فنکشننگ عدلیہ کہلائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ یہاں پہ ایک تو پینڈنسی کو آپ دیکھیں کہ عام عوام کے کیسز کس بڑے لیول کے اوپر پینڈنگ رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پولٹیکس اتنی انوالو ہو جاتی ہے نظریہ ہے ضرورت جو آپ جسٹس منیر صاحب کی روایت ڈلی کہ جب گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے یہ کہا کہ میں پارلیمان سے افضل ہوں اور عدلیہ نے اس پہ مور لگا دی وہ پہلا دن تھا جب سے عدلیہ نے سیاست کے اندر مداخلت کا آغاز کیا تھا اس دور میں تو آگے چل کر اس انسٹیٹیوشن کو 101 فیصد انفورچنیٹلی نہیں ایفیشنٹ بنایا جا سکا آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب کے کیس پہ جو کچھ ہوا ابھی تک ڈیسائیڈ کر رہے ہیں صحیح ہوا غلط ہوا اس کے علاوہ تین چار وزیر آزم تو عدالتوں کی تحلیز سے ہم نے فارق کی ہیں جو دو تائی اکثریت لے کر آئے تھے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا گلانی صاحب کا کیس دیکھ لیجئے اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کا دو دا سترہ کا فیصلہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس جو اپری ٹیکس کے اوپر وہ سارا کچھ ہوا تو ابھی بھی اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل پولٹیکل پریشر سے عدلیہ آزاد ہے بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ سیاسی پارٹیاں بھی عدلیہ کا بیانیاں اس وقت مانتی ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ جا رہا ہو اب تین روز پہلے نیاب امنڈمنٹ لاؤ کے اندر خان صاحب کی پارٹی نے یہ درخواست دی کہ جسٹس کازی فائی جیسا صاحب کیسز سے علادہ ہو جائیں کیونکہ وہ پارٹیزین ہیں اور اب جب ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کیس سے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا اس کیس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح شوقت عزیز صدیقی صاحب کے جو الزامات تھے اس دور میں پی ٹی آئی نے ان پر الزام لگائے کہ آپ عدلیہ کو جان کے سکینڈلائز کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو انوالف کر رہے ہیں اور آج جا کے جب چھے ججز نے لیٹر لکھا اسلامباد ہائی کورٹ کا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پریشر میں ہیں تو اس پر پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں ہم ان کے حق میں بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اقتدار میں ہو اور فیصلہ اس کے حق میں نہ آئے اس کو عدلیہ بری لگتی ہے اور جو اپوزیشن میں ہو فیصلہ اس کے حق میں آ جائے وہ عدلیہ کی آزادی کے نعرے لگاتا ہے تو یہاں پر سیاستدان استعمال کرتے ہیں عدلیہ کو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ساکب نصار صاحب کے دور میں یا افتخار چودری صاحب کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم اپنی پیک پر تھا اسپتالوں پر چھاپے مار رہے ہیں اب باہر نکل کے جا رہے ہیں حالانکہ یہ سارے وہ کام نہیں ہیں کہ آپ ڈیم بنائے کے لئے فنڈے کٹھا کریں اور بعد میں آپ کہیں کہ نہیں ڈیم کے لئے یہ تھا نہیں یہ تو آویرنیس کے لئے تھا تو یہاں پر اس نویت کے مزاق ہوتے رہے ہیں کہ انفورچنیٹلی یہ سٹیٹ انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں کام کرتے نہیں ہیں ان کیسز کے اندر بھی جو کنوکشنز دیکھ لیں یا فیصلے دیکھ لیں سیاسی نویت کے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر فورن فنڈنگ کیس میں سزا دینی تھی شہزاد اکبر صاحب کی جہاں تک بات ہے یا ایون اکبر اسبابر کی جو درخواستیں تھی بارہ سال سے وہ آدمی قوانین کی خلاف ورزی پر آواز اٹھا رہا ہے بارہ سال سے وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اس پارٹی نے جو فنڈ لیا ہے غیر قانونی ہے تب اس کی بات کسی نے نہیں سنی جیسے ہی پی ٹی آئی زیرہ اطاب آئی تو اکبر اسبابر کے جو الزامات تھے وہ سچ ثابت ہو گئے اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی آفشور کمپنیز کی بات ہے کہ دوہزار آٹھ میں میں نے اپنی آنکھوں سے ریمن بیکر کی کتاب ہے اس میں پڑھا کہ ان کی فورن فنڈڈ کمپنی ہیں اور ساتھ ساتھ آفشور کمپنی ہیں لیکن تب کسی نے اس پر نظر نہیں ڈالی جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب سیاسی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں رہے قابل قبول نہیں رہے تو تب ان کی آفشور کمپنیوں پر ایکشن ہو گیا پینما لیکس کے اندر بھی ساڑھے چار سو پاکستانیوں کا نام تھا کتنوں کے خلاف مزمل پھر جب وقت دوبارہ بدلا تو وہ کیسز ختم بھی ان پر ہو گئے تو جس طرح بات آپ کر رہے ہیں کہ سیاستدان عدلیہ کو استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر خود بھی استعمال ہوتے ہیں دوستوں کے خلاف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن معاملات کا ذکر آپ نے کیا نقصان ہوا پاکستان کا تو سوال یہ ہے کہ پھر سبق کیوں نہیں سیکھتے تاریخ سے دیکھیں اس میں ایک لارڈ سکیل ریفارم چاہیے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کرنڈ جو بیلنس ہے کرنڈ جو میک اپ ہے ان سارے انسٹیوشنل بیلنس کا اس پہ آگے چل کے کوئی بہتری آجے گی ہو نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ آپ جیجز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ایکار دیکھ لیں کہ اس میں کیا شفافیت ہے یا اس کے علاوہ یہ کہ وہ کس میرٹ کے تحت ہوتی ہے اس میں ریکمینڈیشن چاہیے اور کلیرنس چاہیے دو چیزیں چاہیے صرف تو ایک تو وہ ہے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے اس جگہ تک نہیں پہنچے گا انٹل وہ ایکسیپٹبل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بلکل غیر سیاسی کر دیں ان اداروں کو تو پھر کل کو آپ فائدہ کس سے لیں گے پولیس کی جہاں تک بات تھی پی ٹی آئی کے دور میں بہت دعوے ہوئے کہ غیر سیاسی پولیس آئے گی جتنا استعمال انہوں نے پولیس کا کیا کسی اور نے نہیں کیا اس دور کے اندر تو یہ ہے کہ فائدہ اس لیے سبق آپ کا سوال یہ ہے سبق کیوں نہیں سیکھتے سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں ہوں تو ساری اپوزیشن جیل میں ہو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں کیپٹن سفدر صاحب ہوں شاید فاکان عباسی صاحب ہوں مفتہ اسماعیل ہوں خاجہ عاصف ہوں ساتھ رفیق ہوں یہ سب کی اگر آپ ایوریج نکالے نا جیل ٹائم کی تو دو سو دن بنتے ہیں دو سو دائی سو روز ایک ایک بندے کو جیل میں رکھا ہے انہوں نے اور اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم زہر اطاب ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پر سب کو اپوزیشن چاہیے جیل میں تاکہ وہ بالکل میدان صاف ہو اور آرام سے رول کر سکیں تو یہ سبق نہیں سیکھ رہے اس میں سب سے بڑا نقصان ان کا اپنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو قیادت سامنے آ جائے گی کل کو جا کے زیادہ دیر تک یہ میوزیکل چیئر نہیں چل سکتا کہ بیپلز پارٹی آ رہی ہے وہ وہی بات ان کا ایکنومک ایجنڈا بھی سیم ہے مطلب کیا فرق ہے معاشی ایجنڈے میں پی بی ٹی آئی کے نون لیگ کے بیپلز پارٹی کے مجھے دنے درنیٹا